سعیدہ امہ سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی تھی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقات کی اطلاع ہوسٹل میں دی گئی تھی کچھ دیر کے لیے وہ خوفزتہ ہو گئی تھی وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آسکتا تھا اور وہ بھی ایک خاتون مگر سعیدہ امہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی وہ اس سے اس گرم جوشی سے ملی تھی کہ جس طرح لاہور میں ملی تھی وہ تقریباً دو ہفتے ملتان میں رہی تھی اور ان دو ہفتوں میں کئی بار ان سے ملنے آئی ایک بار وہ ان کے ساتھ ہوسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا وہ چند معمولتان آتی اور اپنے قیام کے دوران پاقائدگی سے اس کے پاس آتی رہتی وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ وہاں اسے دھیرنے کے لیے اسرار کرتی وہ کئی بار وہاں رہی تھی سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی ان کی طرح وہ بھی تنہا تھی اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہما وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بینہ کوشش کیے سمجھ سکتی تھی لاہور واپس شفٹ ہونے کے بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ ایم ایس سی لاہور سے کرنا چاہ رہی ہیں اسے ساتھ رکھنے کے لیے اسرار کر دیا اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سفت علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس بچوں سمیت کچھ عرصہ کے لیے رہنے چلی آئیں ان کے شہر پی ایچ ڈی کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے وہ ڈاکٹر سفت علی کے بھتیجے تھے جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا گئے تھے ڈاکٹر سفت علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی ڈاکٹر سفت علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اسے زیر بار کر رہا تھا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد اس کے جوب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے لیکن اگر وہ پہلے ہی علیدہ رہائش اختیار رکھتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات منوانا آسان ہوتا سیدہ امامہ کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا تھا وہ جوب کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائے قیمت میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی مگر ڈاکٹر سفت علی شاید ہی سب کچھ کبھی گوارہ نہ کرتے ڈاکٹر سفت علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا کیوں آمنہ میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی انہوں نے بہت نرازگی سے اس سے کہا سیدہ امامہ کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں وہ بہت اسرار کر رہی ہیں میں انہیں سمجھا دوں گا نہیں میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی یہ کوئی وجہ نہیں ہے آپ ان کے پاس جب چاہے جا سکتی ہیں مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی میں اب آہستہ ایستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں ڈاکٹر سفت علی نے حیرانی سے اسے دیکھا پیروں پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی وہ کچھ دیر خاموش رہی پھر اس نے کہا میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتا تھی پہلی میں بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی وہ بات کرتے کرتے رک گئی اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر سفت علی کو تکلیف دی تھی اسے پچتاوا ہوا میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنا کبھی بھی نہیں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا ہے میں جانتی ہوں ابو مگر میں صرف اپنی فیلنگز کی بات کر رہی ہوں دوسرے پر ڈیپینڈ ہونا بہت تکلیف دا بات ہے میں سعیدہ امہ کے ساتھ رہ کر زیادہ پرشکون رہوں گی میں انہیں پے کروں گی آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں بھی تو نہ کر سکوں گی شاید مجھے دس زندگیاں بھی ملے تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی مگر اب بس اب اور نہیں میں نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے ابھی سیکھنے ہیں مجھے سیکھنے دیں ڈاکٹر سپت علی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا وہ اس کے لیے ان کی احسان مند تھی سعیدہ امہ کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لیے ہسٹل میں یا ڈاکٹر سپت علی کے ہاتھ رہنے سے بلکل مختلف تھا اسے ان کے پاس ایک عجیب سی ازادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا وہ بلکل اکیلی رہتی تھی صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھی محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا اور نہ صرف محلے میں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی اور ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا انہوں نے محلے میں ہر ایک سے امامہ کا تعرف اپنی بھانجی کہہ کر کروایا تھا اور چند سالوں کے بعد یہ تعرف بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا اگرچہ محلے والے پچھلے تعرف سے واقف تھے مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب وہ امامہ کو بیٹی کی حیثیت سے متعرف کرواتی تو کسی کو بھی کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا لوگ سعیدہ امہ کی عادت سے واقف تھے وہ کتنے محبت بھرا دل رکھتی ہیں ان کے بیٹے بھی امامہ سے واقف تھے بلکہ وہ باقائدگی سے فون پر سعیدہ امہ سے بات کرتے ہوئے ان کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات کرتے رہتے تھے ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے اور ان کے قیام کے دوران بھی امامہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی بعض دفعہ اسے یوں ہی لگتا جیسے وہ واقعی سعیدہ امہ کی بیٹی ہیں اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی ان دونوں کے بچے اسے پھوپو کہا کرتے تھے پنجاب یونیورسٹری سے ایم ایس سی کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سہ پتلی کے توصف سے ایک فار میسیورٹیکل کمپنی میں جاب کر لی تھی اس کے جاب بہت اچھی تھی اور پہلی بار اس نے مالی طور پر خودمختاری حاصل کر لی تھی یہ ویسی زندگی نہیں تھی جیسی وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی تھی اور نہ ہی ویسی تھی جیسی زندگی کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی مگر یہ ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے وقت شکار تھی وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی مگر اس کے لیے زندگی موجزات کا دوسرا نام تھی سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد ڈاکٹر سبت علی تک رسائی سعیدہ امہ جیسے خاندان سے ملنا تعلیم کا مکمل کرنا اور پھر وہ جوب صرف جلال انچر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا کرتا تھا اور شاید اسے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ دی آٹھ سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اسے کسی سے کوئی توقعات وبستہ کرنی تھی اور نہ ہی اس کے پورا نہ ہونے پر تکلیف محسوس کرتی تھی اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا بیس سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ اور پریشان ہونے والی امامہ حاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو رہی تھی نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد اور مضبوط حصاب رکھتی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی ہر چیز کے بارے میں اپنی گفتگو کے بارے میں اپنے طور اتوار کے بارے میں ڈاکٹر سپتلی اور سیدہ امامہ دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت اور اپنا ید دی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے خاشی موبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھی مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا سیدہ امامہ کی گمشدگی کے دوران آفیس میں تھی چار پچی کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تعلی لگا ہوا تھا اس کے پاس اس تعلی کی دوسری چابی بھی تھی کیونکہ اس سے پہلے بھی سیدہ امامہ کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی اسے تشویش نہیں ہوئی لیکن جب مغرب کی آزان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی بھی یوں غائب نہیں ہوتی تھی ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا سیدہ امامہ پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھی اس لئے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھی اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی تھی اس نے باری باری ہر اس جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھی مگر وہ کہیں بھی نہیں ملیں اور تب اس نے ڈاکٹر سپت علی کو اطلاع دی اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی سیدہ امامہ کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسائیوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی یا پھر امامہ کے ساتھ اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہوتی تب بھی وہ سیدہ امامہ کو ادھور پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچا دیتے ڈاکٹر سپت علی نے رات گئے اسے سیدہ امامہ کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی اور امامہ کی جان میں جان آئی مزید ایک گھنٹے بعد دروازے کی بیل بجی تھی اور اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا دروازے کی اوٹ سے اس نے سیدہ امامہ کے پیچھے کھڑے کسی ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا تھا جس نے دروازہ کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سیدہ امامہ کو خداحافظ کہتے ہوئے مڑ گیا اور اس دوسرے دراز کامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی امامہ نے اس پر غور نہیں کیا وہ تو بے اختیار سیدہ امامہ سے لپٹ گئی تھی سیدہ امامہ اگلے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہی سالار اور فرقان امامہ کو پھر بھی شعبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سالار سکندر بھی ہو سکتا تھا مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے تھے اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر سپتالی کا شناسہ ہو سکتا تھا نہ اس میں اس طرح کی اچھائیاں ہو سکتی تھی جن اچھائیوں کا ذکر سیدہ امامہ وقتاں فوقتاں کرتی رہتی تھی اس کے کچھ عرصے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سیدہ امامہ کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی فرکان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا ہوا تھا اسے وہ اس آدمی کی بیوی دونوں اچھے لگے تھے پھر وہ چند ایک بار ان کے گھر آئے تھے ان کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا اسے جوب کرتے ہوئے دو سال ہو چکے تھے کچھ وقت شاید اور اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقا ایک روز اس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہوسپٹل کے باہر اس کا نام عویزہ تھا جلال انسر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا مگر کچھ دیر تک ہوسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے باوجود اس نے تیہ کیا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی جلال شادی کر چکا تھا یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار سے جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پہ ثابت نہیں ہوا تھا دو ہفتے کے بعد فارما سیٹیکل کمپنی کے آفیس میں ہی اس کی ملاقات رابیہ سے ہوئی رابیہ وہاں کسی کام سے آئی تھی چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے یہ مشکل رابیہ نے آسان کر دی وہ اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملی تھی تم ایک دم کہاں غائب ہو گئی تھی کالیج اور ہوسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا رابیہ نے چھوٹتے اس سے پوچھا امامہ نے مسکرانی کی کوشش کی بس میں گھر سے چلی گئی تھی کیوں گئی تھی تم تم تو جانتی ہی ہوں گی نا امامہ نے مختصرن کہا ہاں مجھے کچھ اندازہ تو تھا ہی مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی میری جویریہ زینب سب کی پولیس تک نے پوچھ گچ کی ہم سے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں مگر ہوسٹل اور کالیج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھی تمہارے بارے میں رابیہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بولے جا رہی تھی تم اکیلی ہی گئی تھی نا اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا ہاں امامہ انٹر کوم پر چائے کا کہتے ہوئے بولی مگر گئی کہاں تھی کہیں نہیں یہیں لاہور میں ہی تھی تم بتاؤ تم کیا کر رہی ہو آج کل اور جویریا باقی سب امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں جویریا اسلام آباد میں ہوتی ہے شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے میری بھی فاروق سے ہوئی ہے تمہیں تو یاد ہوگا کلاس فیلو تھا میرا امامہ مسکرائی اور زینب اس کا دل بھی اختیار دھڑکا تھا ہاں زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے بھائی کے ہسپیٹل میں ہی فاروق پریکٹس کرتے ہیں امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا جلال انسر کے ہسپیٹل میں ہاں اسی کے ہسپیٹل میں وہ اسپیشل لائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصہ پہلے لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی تریجٹی ہوئی ہے چند ماہ پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہے مگر امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی تھی طلاق کیوں پتہ نہیں فاروق نے پوچھا تھا اس سے کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی ڈاکٹر ہے وہ بھی لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی ہم لوگوں کا تو خاصہ آنا جانا تھا ان لوگوں کے گھر میں ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان ایک بیٹا ہے تین سال کا وہ جلال کے پاس ہی ہے اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے رابعہ لا پروائی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی تم اپنے بارے میں بتاؤ یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جوب کر رہی ہو مگر سٹیڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی تھی ایم ایس سی کیا ہے کیمسٹری میں اور شادی وغیرہ وہ ابھی نہیں پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوا ہے کیا امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا نہیں پھر اس نے مدھم آواز میں کہا وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی پھر چلی گئی امامہ باقی کا سارا وقت آفیس میں ڈسٹرب رہی اس نے جلال کو کبھی نہیں بھلایا تھا وہ اسے بھلا نہیں سکتی تھی اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی خوش بمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا وہ جلال انسر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا چاہتی تھی اور نہ اس کی ازواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی لیکن یہ جاننے کے بعد اس کی ازواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا اسے یاد آیا آٹھ سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی تھی وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی تب بہت سی دیواریں بہت سی رکاوٹیں تھی جنہیں وہ پار کر سکتی تھی نہ جلال انسر کر سکتا تھا مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا یا اس کا ایک بیٹا بھی تھا مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے شاید وہ اب میرے بارے میں سوچتا ہو شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو امامہ نے سوچا اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کچھ کہا تھا امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنے رسک نہیں لیتا اور پھر اس کا کیریئر بھی تو تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا میری طرح وہ بھی مجبور تھا بہت سال پہلے کہے گئے اس کے جملوں کی بازگشت نے بھی اسے دل برداشتا یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاوں کو اب قبول کر لیا ہو ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو وہ بار بار سوچ رہی تھی برنہ اس طرح اچانک رابیہ میرے سامنے کیوں آ جاتی مجھے کیوں یہ پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سے الہدگی ہو گئی ہے ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ جلال انسر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی میں ڈاکٹر جلال انسر سے ملنا چاہتی ہوں امامہ نے ریسیپشن سے کہا اپائٹمنٹ ہے آپ کی اس نے پوچھا نہیں اپائٹمنٹ تو نہیں ہے پھر تو وہ آپ سے نہیں مل سکیں گے اپائٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا میں پیشنٹ نہیں ہوں ان کی دوست ہوں امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی ریسیپشن نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا ایک منٹ میں ان سے پوچھتی ہوں اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا آپ کا نام کیا ہے اس نے اپنا نام دھورایا امامہ حاشم اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا سر کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کی دوست ہے امامہ حاشم نام ہے اس کا وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی اوکے سر پھر اس نے ریسیور رکھ دیا آپ اندر چلے جائیں اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی جلال انسر کا ایک مریض بہار نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز بہار تک سن سکتی تھی اس نے جلال انسر کو آٹھ سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا تھا امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی اسے یاد نہیں آیا آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ